موسیقی گندے سے گندے ٹیلز کو ساپ کرنے کے لیے ان آثردار ہیکس کی مدد لیں ہار ٹو کلین باتھروم ٹیلز ان ہندی آپ باتھروم کے ٹیلز کو کیسے ساپ کریں باتھروم کی ٹیلز پر اکثر گندے نسان لگ جاتے ہیں اس بیڈیو میں جانے کی آپ گندی ٹیلز کو کیسے آسانی سے ساپ کر سکتے ہیں باتھروم کے الگ الگ حصوں پر ایک سمیں کے بعد دھیر ساری گندگی جم جاتی ہیں اسے ساپ کرنے کے لیے آپ کو مارکٹ سے مہنگے مہنگے پروڈکٹس کھریدنے کی جورت نہیں ہے اس بیڈیو میں جاننے کچھ آسان ہیکس جن کی مدد سے آپ کا باتھروم پھٹا پھٹ چمکٹ اٹھے گا باتھروم ساپ کیسے کریں دیکھئے باتھروم ایک ایسی جگہ ہے جہاں لگتار سابون اور پانی پڑتا ہے اور ایسے میں اگر آپ باتھروم کی سفائی کے لیے صرف ڈیٹرجنٹ لیں گے تو اے اچھے سے ساپ نہیں ہوں گے پانی یا پھر سابون کے داغ ہمیشہ رہ جائیں گے ایسے میں آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں آپ ہارپک یا باتھروم کلینر آدھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھے کہ کئی لوگوں کو ایسے کلینر کی بدو سوٹ نہیں کرتی ہیں اور اس کارن آپ اسے کم ہی استعمال کریں گھر پر ٹیلز کلینر کیسے بنائیں کہ آپ باتھروم کلینر کیسے بنائیں گھر پر ہی آپ کو سفائی کے لیے نورمل چیزوں کا ہی استعمال کرنا چاہیے سماغری آپ کی ٹیلز کلینر بنانے کا دو چمچ ڈیٹرجنٹ پاودر لیں ایک بڑا چمچ بیکنگ سوڈا اور ایک چمچ ہارپک یا باتھروم کلینر آپ نے سائد ان چیزوں کو الگ الگ استعمال کر باتھروم کی ٹیلز کو چمکانے کی کوشش کی ہوگی لیکن اگر آپ باتھروم کی کلیننگ کے لیے انہیں ساتھ میں ملا کر استعمال کریں گے تو یہ بہت ہی جلدی کام کرے گا اور آپ کے ٹیلز چمک اٹھیں گے دھیان رکھیں ایک بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ باتھروم کلینر بناتے سمیں یہ جھاگ ضرور چھوڑے گا اور اس لیے آپ اسے چمچ سے گھول دیں تاکہ جھاگ بیٹھ جائے دوسری بات ایک ہی اس کا استعمال کرتے سمیں ہمیسہ ہی آپ گلپس پہنیں کیونکہ یہ ایش ڈک رییکشن والا کلینر ہے اس لیے ہاتھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے کیسے کرنا ہے باتھروم ٹیلز کو ساپ آپ کو کرنا اے ہے کی اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر اسے پورے باتھروم میں پھیلا لیں آپ وائپر سے نہیں بلکہ برس سے اسے رگڑیں آپ کم سے کم پانچ منٹ تو اسے رگڑیں اس سے کم سمیمے آپ کے ٹیلز میں گندگی رہ جائے گی اور اے ٹھک سے ساپ نہیں ہوں گی رگڑنے سے آپ کی باتھروم کے ٹیلز میں ایک کلینر پوری طرح سے پھیل بھی جائے گا اسے بس پانچ منٹ ایسے ہی چھوڑ دیں اور پھر پانے ڈال کر وائپر چلا لیں یہ طریقہ کافی جائدہ فائدہ مند ہے جس سے آپ کی باتھروم کی بدرنگ ٹیلز میں بھی چمک آ جائے گی نورمل ہارپک یا نورمل ڈیٹرجنٹ کی جگہ اس سے ساپ کرنا زیادہ اچھا ہے آپ دیکھیں گے کہ ٹیلز کی گندگی بہت ہی جلدی چھوڑ گئی ہے یہ صرف باتھروم کے لیے ہی نہیں بلکہ نورمل کچن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پر دھیان رکھیں کہ کئی لوگوں کو اس کی بدبو سے دکت ہو سکتی ہے سپھائی کرتے سمیں آپ کو سردھانی رکھنے کی بہت جرورت ہے اگر آپ کو یہ سٹوری کہان آپ کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے جادہ سے جادہ سیر جرور کریں اور ایسی انہیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جھوڑے دیں اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سیر کر دیں تاکہ اس طرح کا ویڈیو آپ کو اس چینل پر ملتا رہے گا دنیواد